تو بل گنوانے اور سرکار کے کسی بل کے فائدے گنوانے دونوں باتوں کے رکھنے کے بیچ میں جو ایم ایس پی کی گارنٹی ہے وہ تو سرکار نے دے دی ہے مطلب سرکار یہ کہہ رہی ہے بار بار کی دیکھئے یہ بل آپ کے نقصان کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے فائدے کے لیے ہے اور کسان نیتا راکش چکیت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنی بات بھی سرکار کے سامنے رکھ رہے ہیں مطلب ماحول پوزیٹیو ہے کوئی دکت نہیں ہے باتچیت کا دور لگتار جاری ہے ہم بھی یہی پر ٹکے ہوئے ہیں بارش بہت تیز ہو رہی ہے لیکن ہندوستان ہیلے گا نہیں اب یہی پر سرکو پر کھڑا رہے گا ویڈیان بھون کے باہر کھڑا رہے گا اور لگتار ہم آپ کو تصویریں دکھاتے رہیں گے جی بلکل دیکھیں کہ بارش بہت تیج ہے اور اس بارش کے ساتھ ہم امید بھی کر رہے ہیں بارش میں گھوم کے بھی دکھا دیتے ہیں اپنے کیمرمن کو کہوں گا تھوڑا سچھاتا لے لیں اور بارش میں گھوم کے دکھا دیجئے کہ ویڈیان بھون کے باہر کتنی تیج بارش ہو رہی ہے بہت تیج بارش ضرور ہو رہی ہے اور اس بارش کے ساتھ ہمیں امید بھی تھی اس بارش کے ساتھ ساتھ کسان اور سرکار کے رشتوں میں جو گرمی آئی بھی ہے وہ گرمی دھیرے دھیرے تھنڈی ہو اس بارش کے ساتھ اس مدھور سمباد ہو اور سمباد کا ایک پوزیٹیو ڈائریکشن ہو حالانکہ لنس سے پہلے ہمیں یہ ڈائریکشن پوزیٹیو ہی نظر آ رہا تھا ابھیشیک ابھی بھی ہمیں امید ہے کہ باتیں جو ہے جو سمدھان کے طرف باتیں جائیں گی حالانکہ جس طریقے سے راکیٹ ٹکیٹ پچھلی بار بھی ٹویٹ کر کے اندر کی باتوں کو سمبولکلی چیزوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے ایک بار پھر سے ان کے ٹویٹ کو ہم اسی طریقے سے لے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک سگنل دے دیا ہے کہ باتیں ایک بار پھر سے سرکار بلکے فائدے گنا رہی حالانکہ ہم اپنے باتوں پر ٹکے ہوئے ہیں ہم اڑے ہوئے ہیں ہم ہٹ نہیں رہی ہیں باتوں سے جو باہر میں میڈیا کرمیوں سے لگتہ باتیں ہوتی ہے حالانکہ ہمگندوستان اپنے درشکوں کو ضرور یہ بتا رہا ہے کہ آج بہت حد تک سمبول ہے کہ اس آندولن کو ختم کیا جائے بہت حد تک سمبول ہے کہ خود رکشہ مندنی نہیں دیکھو یہ بات کہنا کہ باتیں ہیں اور باتیں تبھی باتیں ہوتی ہیں جب دونوں طرف سے باتیں ہوتی ہیں اور یہ باتیں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں سرکار اپنی بات بھی رکھ رہی ہیں اور کسان نیتاں اپنی بات بھی رکھ رہے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے پوزیٹیو ماحول میں باتیں رکھی جا رہی ہیں دونوں طرف سے پرستاؤں پر بات بھی بن رہی ہے دونوں طرف سے پرستاؤں میں بدلاؤ کرنے کی بھی بات بن رہی ہے دونوں طرف سے خوشی کا ماحول ہے سرکار بھی کسانوں کا درد سمجھ رہی ہے اسی لیے تو دو منٹ کا مون رکھا جو کسان اس شردی میں جو اپنی جان گواب بیٹھے جن تصویروں کا ذکر لگاتار ہو رہا ہے وہ تصویریں ہمارے درشکوں کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے ایک بار پھر سے راکیش شکیت یہاں پر خود لنگر کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ اپنے آپ میں بہت کچھ کہتی ہے یہ تصویریں کیونکہ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا جب کسانوں نے سرکار کی طرف سے لائے کھانے کو کھانا منع کر دیا تھا اس وقت سرکار کی طرف سے کرشی منتری اور پیوش گویل یہ دونوں پہنچے تھے اور کچھ اسی طریقے سے لنگر چکھتے ہوئے نظر آئے تھے اور آج کی یہ تصویر کافی مہتوپورن ہے زین دوستان سب سے پہلے یہ تصویر آپ تک پہنچا رہا ہے جہاں خود آج یہاں پر کھانا پرستے ہوئے راکیش شکیت نظر آ رہے ہیں اور راکیش شکیت آج جب ٹویٹ کر کر یہ کہتے ہیں کہ سرکار اس قانون کے فائدے گنا رہی ہے تو امید بڑھ جاتی ہے امید اس لئے بڑھ جاتی ہے کیونکہ کل تک یہی راکیش شکیت کہہ رہے تھے کہ قانون میں کیا فائدہ ہے ہم سے کوئی جراح کر لے ہم سے کوئی بحث کر لے ہم بتا دیں گے کہ یہ قانون کیسے کسانوں کا حق چھین رہا ہے لیکن آج ٹویٹ کر جب وہ کہنا ہے کہ سرکار نہ صرف سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ کرشی قانون کے فائدے کیا ہیں بلکہ آنے والے وقت میں امیس پی کو لے کر سرکار کے رخ کی بھی بات وہ کرتے نظر آتے ہیں اور پھر یہ تصویر کافی کچھ کہان ہی بیا کر رہی ہے سلح پکی کر لینا سرکار یہ جو آج ہر کوئی کہہ رہا ہے خاص طور سے ڈلی انسی آر میں رہنے والے تمام لوگ جنہیں روز آنے جانے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی اکشے اکشے آپ کو روکنا چاہیں گے اور اس وقت آپ اپنی سکرین پر یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں کسانوں سے سلح کی امید آٹھ میں دور کی وارتہ آنڈولن کے شہیدوں کو نمن اور رازنات کرائیں گے سلح تو یہ چار تصویریں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں چار تصویریں جو کسان آنڈولن کو پوری طرح سے بیان کر رہی ہیں کسانوں سے سلح کی امید آٹھ میں دور کی وارتہ چل رہی ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ وگیان بھون کی ہے آنڈولن کے شہیدوں کو نمن اور جو چوتھی تصویر ہے رازنات کیا سلح کروائیں گے تو یہ چاروں تصویر آپ نے اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پورے کسان آنڈولن کا سار ہے اور یہ ساری تصویریں بتا رہی ہیں کہ ہم لگاتار کسان آنڈولن سے چھوڑی ہر خبر ہر بات ہر تصویر لگاتار زیہندوستان سب سے پہلے آپ تک پہنچا رہا ہے اور یہ کسان آنڈولن کی چار بڑی تصویریں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں رمن رمن روکنا چاہوں گا ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے رمن آپ کو روکنا چاہوں گا ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے مس پی پر سرکار نے لکیت میں آسواسن دیا ہے دیکھیں مس پی پر جس گیرنٹی کی بات لگاتار پہلے دن سے کسان کہہ رہے تھے اس گیرنٹی کو سرکار نے لکیت میں دے دیا ہے ٹیبل پر حالانکہ اس کے بعد بھی سکار آتمک محول میں چرچہ لگاتار نظر آ رہی ہے آج ہی آندولن کا آخری دین ہو سکتا ہے آسار بہت دیکھ رہی ہے آج آندولن ختم ہو سکتا ہے دیکھیں الگ الگ تصویریں سب سے پہلے صرف زی اندوستان بتا رہا ہے اندر کی خبریں سب سے پہلے سب سے تیز زی اندوستان بتا رہا ہے مس پی پر دیکھیں لکیت میں گیرنٹی کا آسواسن کی مانگ کیے جا رہے تھے کسان اور آج چالیس میں دن آٹھوے دور کی بیٹک میں اسی مس پی کی گیرنٹی کا لکیت پیپر ٹیبل پر رکھ دیا گیا ہے اس کے بعد آسانی سے سرکار ان کسانوں کو منانے کی ایک کوسس کر رہی ہے سرکار کا ماننا ہے کہ آج ہی چالیس وہ دن جو ہے وہ فول این فائنل دن ہو سکتا ہے دن ہو سکتا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک سرکار کی طرف سے جو باتیں اندر ٹیبل پر رکھی جا رہی ہے اس پر چرچہ جو ہے وہ سکاراتمک ماہول میں ہو رہی ہے اور اسی لیے کہیں نہ کئی جو تصویریں بھی اندر سے نکل کر آ رہی ہے وہ خسالی والی تصویریں جو ہے سامنے آ رہی ہے حالانکہ مس پی کی بات کریں تو مس پی پر پہلے دن سے کسان کہہ رہا تھا کہ کچھ راجیوں میں ملتی ہے کچھ راجیوں میں نہیں ملتی ہے لیکن یہ سینٹرلائز کانون سے اب سرکار اگر انہیں لکھت میں جاتا ہے تو کہیں نہ کئی ان کی ساری سمسیہ کا حل جو ہے وہ نکلتا دکھے گا دیکھیں بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اسی کی بات وہ کر رہے تھے اب ہر راجیوں پر سیدھی کے اندر کی نظر ہوگی اگر یہ کانٹریکٹ فارمنگ میں مس پی پر گارنٹی سرکار انہیں لکیت میں دے رہی ہے ٹیبل پر دے دیا ہے اگر اس کو مان لیتے تو کسانوں کی یہ آدھی سمسیہ ایسے ہی سول ہو جائے گی کہ جو بھی کورپوریٹ گھرانا ہوگا وہ کورپوریٹ گھرانا مس پی کے نیچے کسی بھی کسان کی فصل بلکل ہتین 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 آپ کو روکنا چاہیں گے کہ اگر بات نہیں بنتی ہے دو دو بڑے منتری یہاں پر موجود ہے کرشی منتری رانان سیگھ تومر اور واریج جے منتری پیوش گویل موجود ہے لیکن اگر بات نہیں بنتی ہے تو گریم دیش کے رکشا منتری راجنا سیگھ یہاں موجود ہوں گے آپ سے کچھ دیر میں راجنا سیگھ بھی آ سکتے ہیں ستروں کے حوالے سے کبار ہے شریف جی ہندوستان پر اگر بات نہیں بنتی ہے زورت پڑھنے پر راجنا سیگھ بھی یہاں ویجیان بھوان میں موجود ہوں گے کسانوں کے بیچ وارتہ کرنے کے لیے کرشی منتری اور پیوش گویل کے علاوہ نیہا ہم نے یہ جتا ہی جا رہی ہے کہ رکشہ منتری ضرور کریں گے لیکن ایک بار پھر میں دورانا چاہوں گی ہر چاہے وہ گری منتری چاہے وہ رکشہ منتری خود رگان منتری نہین درمو دیو پل پل کی اپ ڈیلیس بیٹھک سبھی منتری سبھی گھنمان لوگ لے رہے ہیں بلکل راجنا سنگھ راجنا سنگھ کی ڈیمان اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ بار بار کسان نیتا یہ کہہ رہے تھے کہ راجنا سنگھ ہم سے بات چیت کریں تو کسان سنگھ رہے کسان سب بات کر رہے لیکن وہی پہ جس طریقے سے کسان نیتا کا ٹویٹ آتا ہے کہ لگتار سرکار بلکی بلکی فائدے بتا رہی ہے لیکن ہم بھی اپنے سمدھان کو بتا رہے تو اس سے بہت عطاق بات چیت دونوں میں ضرور رہی ہو سارتھک بات چیت ہو رہی ہے کیونکہ اگر کوئی سمسیہ کو بتاتا ہے تو کوئی سمدھان بتاتا ہے اس کا ساف مطلب بات ہو رہی دونوں طرح سے دونوں ہی بہت عطاق سمبغ ہے کہ کسان جو ہے اس باتوں کو سمجھے گے اور لکھت آشواسن پہ فیلحال لکھت آشواسن پہ ضرور وہ مانیں گے اور آندولن اور آندولن کو صحیح دشا میں دیکھتے ہوئے انت کریں گے اس چیز کی امید لگتار کسان کو بھی ہے اور سرکار کو بھی ہے کہ آندولن کو صحیح دی جائے گا اور صحیح دشا میں آندولن انت ہو تو بہتر ہوگا کیونکہ لگتار جس ہو لنج کے بعد ایک بہت بڑی خبر آ سکتی ہے لنج کے دوران کسان نیتاوں کے بیچ سرکار کے پر کسان چرچا کر رہے ہے یہاں پر موسم کا مزاج اچانک بدل گیا اچانک یہاں پر بارش ہونے لگی لیکن جو مزاج لے کسان نیتا اندر گئے تھے وہ ابھی مرش کریں گے اور اس کے سوچ سمجھ کر کوئی نیرنے لیں گے صرف ہاں یا نہ تک بات سیمت نہیں رہے گی اور یہ بڑی خبر بہت لگاتا دیکھیں ہم لنج ڈیپلومیسی کے بارے میں بھی بتا رہے تھے کچھ چیزیں ہوتی ہے جو ٹیبل ٹاپ پر جب آپ بات کرتے ہیں تو ہوتا ہے کئی بار کہ بہت لوجکل ریزننگ دیتے ہیں لیکن جب آپ لنج پر کھاتے پیتے چرچا کرتے ہیں چائے کے سامنے بیشک آپ کا روک کرنا چاہوں گی کہ آپ پیٹنگ کے دوران دکھائی دینے لگے ہیں سرکار لگتار کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اس کے علاوہ لنگر کی سیوہ بھی شروع ہو گئی لنگر بھی دیا جارہا ہے سرکار حالکہ کسان کھانا کھا رہے ہے راکش ٹکیٹ آیا تھا اس میں بھی یہ بات ہے سرکار اپنے بل کی جو خوبیاں ہیں وہ گिنوار رہی ہے اور ہم اپنی بات رکھ رہے ہیں مطلب آپ کو صبح سہی ہندوستان پر ہم لگتار بتا رہے کہ کسان نیتا آج لگ بھگ یہ ماننے کو تیار ہے کہ آندولن ختم ہو جانا چاہیے اور یہ بڑی خبر شرپ ہندوستان پر کیے ایک پوزیٹیو میسیج باہر نکلتا ہوا اندر سے آرہا ہے کہ آج آندولن ختم ہونے کی باری ہے جس طریقے سے پوزیٹیو رکھ دونوں طرف سے آیا ہے سرکار کی طرف سے بھی اور کسانوں کی طرف سے بھی اس سرکار بڑی خبر بہت جل نکل سامنے آ سکتی ہے کہ کسانوں نے آندولن ختم ہونے کی دوشنا کر دی ہے لیکن ابھی یہ خبر آنی باقی جی ابھی شیخ دیکھئے بات چیزوں رکھ رہے اس کا لگتار مددوں کو رکھ رہے اور سار تک سمباد ہو رہا ہے چاہے وہ کسان ہوں اپنی باتوں کو رکھ رہے بہت کھولے طور پہ اور چاہے کسان ہو وہ بھی باتوں کو رکھ رہے یعنی سرکار اور کسان دونوں ہی بات کرنے کے لئے تیار ہے اور یہ بہت پوزیٹیو نیوز آپ نے دیئے کہ بہت تک سمباد کی آندولن آج لگ بھا ختم ہو سکتا ہے یا ختم کی اور اگرسر ہو چکا ہے ملکہ میں آپ کا رکھ کروں گی آپ کے پاس بڑی خبر آرہی ہے جی 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 جو ذکر آپ نے کیا راکیش ٹکیت کا بڑی خبر میں بتا دوں درشکوں کو راکیش ٹکیت نے ٹویٹ کیا ہے اور اس بات کے سنکیت دیئے ہیں کہ اندر سکراتمک چرچہ ہو رہی ہے اندر جیسے کہ ایک ایسی چرچہ شروع ہو چکی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے جب تک یہ بیچک ختم ہو گی امید اس بات کی اشارہ کر رہی ہے کہ کوئی سکراتمک نتیجہ نکل کر آئے گا کیونکہ دیکھیں راکیش ٹکیت جو ہیں ایک بہت اہم چہرہ رہے ہیں ساندولن کا کسان نیتا ہے اور جس طرح سے وہ ایک لیڈرشپ میں یہ کسان آندولن چل رہا ہے ایسے ٹویٹ انہوں نے کیا کہ کسان لنگر سے مانگایا گیا بھوجن کر رہے ہیں سرکار بلوں کے فائدے گنا رہی ہے کسان واپسی کی بات کر رہے ہیں اور مس پی کانون بنے تین بل واپسی پر گتی روض برقرار ہے حالکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہم اپنی بات پوری جب ہی تھوڑے دیر پہلے آپ کو تصویر دکھائی کہ یہاں دلی کے گردوارے سے لنگر اندر پہنچا ہے اور ساتھ مل کر کھانا کھایا جا رہا ہے اور یہ جو فوٹو بھی انہوں نے ٹویٹ کی ہے ٹویٹ کے ساتھ انہوں نے تصویر بھی شیئر کی ہے اندر لنگر چل رہا ہے اور کسان لنگر سے منگایا ہوا بھوجن کر رہے ہیں سرکار بلوں کے فائدے گنا رہی ہے کسان واپسی کی بات کر رہے ہے اور مسپ قانون بنے تین بل واپسی پر گتی روض ابھی برکر آرہے نہیں ہے ایک بر پھر سے آپ کے پاس آنا چاہوں آنگی آپ کے پاس کچھ بیڈی خبر آرہی آرہی آور ٹی ڈی بلکل 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 ملکہ بہت بڑی خبر ہمارے درشکوں کے لئے خاص سور پہ ایک بار پھر ایک بار پھر اپنے درشکوں کو ہم بتا دے کہ راج سنگھ لگاتار اس بیٹھک پہ نظر بنائے ہوئے ہے خود کرشی منتری ناریندرت عمر جی لگاتار راج سنگھ کے سمپرک میں لگاتار وارتہ ان دونوں میں ہو رہی ہے پل پل کی خبروں کا اپڈیٹ ان تک جا رہا ہے اور یہ بھی امید جتائی جا رہی ہے کہ اگر کرشی منتری اور کسانوں کے بیچ میں بات نہیں ہوتی تو راج سنگھ اس میں آئیں گے ان وال ہوں گے اور بہت حد تک یہ امید جتائی جائے گی کہ راج سنگھ سمسیہ کا ضرور سمدھان کریں گے لیکن یہ امید آج ہر کسی کے پاس ہے آج آندولن اپنے انت پہ اگرسر ہے آج آندولن ختم ہوگا آج جتائی جاری ہے آج تو ہر حالت میں یہ بیٹھک سے جب لوگ نکلیں گے سرکار بھی وکٹری سائن کے ساتھ نکلے گی اور اگلی تاریخ نہیں ہمیں دیکھنے کو ملے گی آج سمباد کا سمدھان آج اس سمباد کو ایک سارتک دشا دی جائے گی اب شیخ یہ بلکل نہیں دیکھیں اوپر سے جو تینوں بڑے نیتہ ہیں اس دیش کے سب کی نظر اس میٹنگ پر ٹکی ہوئی ہے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کا اس کے علاوہ دیش کے گریہ منتری را جنہ سنگھ بات بار بار یہاں پر اس لیے بھی اٹھ رانیہ سنگھ لگتار اس میٹنگ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جو کشی منتری نرین سنگ تومر اور وانی جی منتری پیوش گویا لگتار رانیہ سنگھ کے ٹچ میں ہیں وہ بھی تمام چیزوں پر دھیان دے رہے ہوں گے اور اپنی ضرورت کو محسوس کرنے کے بعد وہ یہاں پر ضرور پہنچیں گے لیکن ابھی لگتار باچی دنجر چل رہی ہے لنج کا ماحول ہے کھانا چل رہا ہے لنگر کا کھانا کھانا رہے ہیں لگے گا لیکن آپ کو بتا دیں زیندوستان پر آج شام دیکھئے سب سے بڑی بحث شام چار بچ کر ستاون منٹ پر شنگ سپیشل شو ممتا گنڈا گردی پر پر جان تندر کو ہاتھ کڑی سرکار اور کسان نے کہا بنی بات کہا اُلجی آٹھ بی مارتہ میں کون اڑا کون جھکا کسانوں کے ساتھ سوگر کی پوری انسائیڈ سٹوری کسانوں نے کیا انکار تو کیا کرے سرکار دیکھئے شنگ ناد سام چار بر سب تاوان میٹ پر زی ہندوستان پر میں ساتھ ویژیان بھون سے لگاتار زی ہندوستان پر آپ کو پل پل کی ہلچل ہم دکھا رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے لنگر کے زریعے اندر کھانا بھیجوائیا گیا ہے جو کی کسان نیتا ہے انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے کچھ تصویریں بھی ساجہ کی اور ساتھی یہ لکھا ہے کہ اندر اچھے محول میں بات چیت ہو رہی ہے کسانوں کو سرکار ہے وہ ان کانونوں کے فائدے گنا رہی ہے لیکن جو کانونوں کو واپس لینے کی بات پر جو کسان دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن اچانک یہاں پر دیکھئے کالے بادل آسمان میں چھائے ہوئے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بارش رکی ہے کافی تیز یہاں بارش بھی ہونے لگی ہے اور یہاں اندر جو بیٹھک چل رہی ہے یہ بہت اہم ہے اور پورے دیش کی نگاہ ویجیان بھون پر آج ٹکی ہوئی ہے کہ آج جو بیٹھک ہونے والی ہے کسان نیتاؤ اور سرکار کے بیچ کیا نتیجہ اس بیٹھک میں نکل کر آتا ہے کیونکہ امید یہی ہے کہ جو نتیجہ ہو وہ سکر آت مکھ ہو وہ نتیجہ ہو وہ ایک اچھی خبر کے ساتھ سامنے آئے کیونکہ نیا سال میں یہ پہلی بیٹھک ہو رہی ہے اور نیا سال کوئی اچھی خبر لے کر آئے کچھ اچھے تصویرے دیش بھر میں دیکھنے کو ملیں کیونکہ لگاتار دیکھیں اس آندولن سے جوڑی پل پل کی اپ ڈیت ہم نے آپ کو دکھائی ہے لگاتار ہماری ٹیمز نے تمام بورڈرز پر کوریج کی ہے اور آپ سامنے لے کر آئے تا کسان ناراز ہیں جو ان کی ناراز گی لگاتار بنی ہوئی ہے وہ ناراز گی آج ختم ہو جائے اور یہ آندولن بھی ختم ہو جائے کشی 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 کسان جو بورڈرز پر بیٹھی ہوئے وہ اپنے گھر واپس چلے جائیں میرے اور بھی سیوگی ہاں پر ویجیان بھون پر موجود ہے اب شی اور نیہا بھی لگاتار آپ تک تصویر پہنچ آرہے ان کا رکھ کرنا چاہوں گی آب شی کر رہی ہوں کہ آندولن ہو رہا سم واد ہو رہا لگتار بیٹھ کے ہو رہی لگتار کیندری و منتری اور کشان کسان کے بیچ بات چیت ہو رہی ہے دونوں درم کی بات ایک دوسرے کے سامنے بھلے چاہے سرکار بلکہ فائدہ گنانی کی کوشش کر رہی ہو تو وہی کسان بھی اپنی سمسیہ رکھ رہے پرزور طریقے سے ہر حالت میں چیزوں کو رکھا جا رہا ہے ہر ایک درش کو بخووی وہاں پر بتایا جا رہا رہا ہے کی بخوی بھو چاہے آج کی بات چاہے بیتے دنوں کی ہوا ہے کی بات اگر بات پوزیٹی ہوتی ہے جہاں پر جو ویپخشی لوگ ہیں ان کی جو رانیت زمین ہے وہ کسک رہی ہے تو یہاں اب بھی بریکر رہی بریکیڈنگ کے دور کچھ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں درد شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ بات اندر بن رہی ہے اور بن کے نکلے گی مطلب خود لوگ نہیں چاہتے کہ سرکار اور کسان کی بیچ میں صلاح ہو خود لوگ نہیں چاہتے کہ آندولن ختم ہو خود لوگ نہیں چاہتے کہ جو کسان ہے وہ اتنے دنوں سے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہوں سرکار سے باتچیت کرنا چاہتے ہیں انہیں باتچیت کر کے صحیح روک اپنانے کی بات کوئی نہیں کرنے دینا چاہتا اور اسی یہی پیٹ درد کا کارن ہے کہ اندر بات پوچٹیو ہے نیا دیکھیں اندر ضرور بات ہو رہی ہے اور بات دو کسان سرکار سموات کو کس نے بنایا مشکت کسان آندولن کیوں بنا اہم کا سوا دیش کو جواب دو مادوری کلال کے ساتھ زی ہندوستان پر شام پانچ بچ کر چوان منٹ پر پرستط کرتا ڈاکٹر آرٹو آئیورویدک آئل ان کیاپسیل جوڑوں کے درد کی بے جوڑ دوا پرائیو جگ ملتانی پچمینہ کچھ نہیں بچے گا آؤ اب سب پچے گا کسان جب جب مانے وہ بے چین ہو گئے کسان جب جب مانے وہ تل ملا گئے بھڑکاؤ گینگ کی ہر چال بے نقاب چالیس دن میں چار سو پہترے شام چھے بچ کر ستاول منٹ پر موسیقی موسیقی